پتھان نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ پنجابی نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ سندی نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ بلوچی نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ بروحی نظر نہ آؤ ایرانی تورانی ترکمانی ترکستانی یہ ہماری چھوٹی نسبتیں ہیں میں محمد کا غلام ہوں میں غلام محمد ہوں حضرت عمر گزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چابی لے کر آئے علیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ ہمیں بتایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے ہمیں بتایا انہا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے آپ نے بتایا میرے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا سب سے پہلے میں داخل ہوں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے ابو بکر بولے یا رسول اللہ جی چاہتے میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا آپ نے کہا میرے با سب سے پہلے تُو داخل ہوگا کہ ابو بکر کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا عمر تیرا محل دیکھا بڑا عالی شان ایک ارز مرد کی ایک یاقوت کی ایک مرتی کی عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی میرا ساتھی تُو ہے علی تجھے بھی مبارک ہو تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک حواری میرے دو حواری طلحہ اور زبیر یہ خوش خبریاں سنائیں قربان ہونے والوں کو ساتھ دینے والوں کو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنالو وہ سب سے عالی وہ سب سے افضل وہ سب سے اجمل وہ سب سے انور وہ سب سے احسن وہ سب سے عالی وہ سب سے اشور اشرف وہ سب سے اقمل وہ سب سے اجوت وہ سب سے اصخا وہ سب سے اشجا وہ سب سے ابحا وہ سب سے عالی میں کتنے الفاظ لاؤں کہاں سے لاؤں ہر لفظ میرے نبی کی تعریف میں چھوٹا پڑ جاتا ہے ہر تعبیر میرے نبی کی عزتوں کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے اور وہ اوپر 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 نظر آتا ہے اس سے عشق کر لو اس سے محبت کر لو اس کے طریقوں پہ مرمٹو پتھان نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ پنجابی نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ سندھی نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ بلوچی نظر نہ آؤ محمدی نظر آؤ بروحی نظر نہ آؤ ایرانی تورانی ترکمانی ترکستانی یہ ہماری چھوٹی نسبتیں ہیں میں محمد کا غلام ہوں میں غلام محمد ہوں حضرت عمر گزرے بچے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر کو دیکھ کے بھاگے بھاگے تو امام حسن کھڑے رہے وہ نہیں بھاگے بلکہ اٹھا آگے کہنے کے انما انت عبد عبی تو میرے باپ کا غلام ہے میں تجھ سے کیوں ڈروں میرے دادا کا غلام ہے تو میرے نانا کا غلام ہے حضرت عمر چھلک پڑے چھلک پڑے پھٹ گئے ہچکی لگ گئی کہ بیٹا میں تیرے نانا کا غلام ہوں پر میں تیری درخواست کرتا ہوں کہ عمر کے دن بھی یہ گوائی دے دینا یہ گوائی دے دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں ہاں یہ غلامی سرداری ہے یہ غلامی سرداری ہے وہ ہمیں عزتیں دینے آیا ہے وہ عربی وہ حاشمی وہ مدری وہ عدنانی وہ قحتانی وہ قرش وہ سید وہ صاحب وہ مقام قابق قوسین پر پہنچنے والا وہ صاحب القرآن وہ محمد وہ احمد وہ ماحی وہ فاتح وہ خاتم وہ حاشر وہ عاقب وہ تاہا وہ یاسین وہ رحمتا للعالمین وہ مقام محمود والا وہ مزمل وہ مدثر کیا کیا میرے رب نے نازو انداز سے اپنے محبوب کو پکارا سارے نبیوں کو نام سے پکارا یا آدم اسکن انتا وزوجوکا الجنہ یا نوح احبت بسلام مننا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ ما تلک بیمینکا یا موسیٰ یا داود انا جعلناکا خلیفہ یا یحییٰ یا زکریہ انا نبشرکا بغلام یا یحییٰ خضل کتاب بقووہ یا عیسیٰ بن مریم انتا قلتا للناس ہر نبی کو اللہ نام سے پکار رہا ہے تو جب اپنے نبی کو بلانے کا وقت آیا تو یا محمد نہیں کہا یا محمد نہیں کہا جیسے ہم کسی کو عزت کی وجہ سے نام کی بجاہ کہتے ہیں مولانا صاحب خان صاحب سردار صاحب نواب صاحب ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب مفتی صاحب تو میرا اللہ یا محمد کہنے میں اللہ کو کیا اللہ کو کیا فرق ہے یہ عبد ہیں وہ معبود ہیں یہ مخلوق ہیں مخالق ہے پر خالق بھی اس کو اتنی عزت دے رہا ہے کہ یا محمد نہیں کہتا کہتا یا ایوہ الرسول کہتا یا ایوہ النبی کہتا یا ایوہ المزمل کہتا یا ایوہ المدثر یہ محبت کے نام ہیں یہ لارڈ کے نام ہیں صرف ایک کا ترجمہ کرتا ہوں یا ایوہ المدثر ہائے ہائے اوہ چادر میں لپتے ہوئے خم اٹھ جا تیرے سونے کا زمانہ گیا تیرے زمین میرا پیغام پہنچانا ہے یہ ترجمہ تو عام سب تفسیروں میں ہے ایک اور بتاتا ہوں یا ایوہ المدثر مدثر تدفیر تدفیر کہتے ہیں گھونسلہ بنانا مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں جو تنکا تنکا کٹھا کر کے گھونسلہ بناتا ہے کوئی چھوٹا کوئی موٹا کوئی پتلا کوئی لمبا کوئی کیسا کوئی خوش کوئی تر اور اسے سیتا ہے پروتا ہے پھر ایک گھر بنتا ہے میرا اللہ کہہ یا ایوہ المدثر آئے ہائے چھے سو سال ہو گئے ہیں کوئی نبی نہیں آیا انسانی گھروندہ انسانی گھونسلہ اڑ گیا ہے شیطانی ہواوں نے اڑا دیا انسانیت تنکا تنکا ہو گئی اس کا وجود ختم ہو گیا اے 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 انسانوں کے گھونسلے کو تعمیر کرنے والے اٹھ جا تیری برکت سے یہ گھر دوبارہ آباد ہوگا یا ایوہ المدثر افضل وعلا اجمل و اکمل اما ام مابد کہتی ہے وسیم ایسا حسین تھا دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی تھی قسیم ایسا حسین تھا جدر سے دیکھو حسن ہی حسن نظر آتا تھا نصب بھی آلی ذات بھی آلی صفات بھی آلی نصب ایسا کہ کسی کا نصب محفوظ نہیں تمہارے نبی کا نصب محفوظ ہے آدم تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مضرب بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن اُبایب بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عباید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يهزن بن يلہن بن عرعواء بن عيذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمیب بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملها الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم اللیه السلاة والسلام یه تمارا رسوله ویسر بیار کرو وہ اسے عشق کرو وہ ظالم کس سے محبت کر رہا ہے اس کی اداوں پہ مرمٹو اس کی اداوں پہ مرمٹو وہ تمہارے لئے مرمر کے جیا جی جی کے مرا مجھے وہ ایک رات یاد نہیں تئیس سالوں میں کہ تمہارے نبی کے آنسوں نہ نکلے ہوں مجھے ایک رات ایسی معلوم نہیں ہے جس میں تمہارے نبی نے امتی امتی کی اللہ کے سامنے فریاد نہ کی ہو مدینہ کی فیضا گواہ ہے طائف کے پتھر کھا کر بھی طائف کے پتھر کھا کر بھی اللہ سے تو گلہ کیا میرے مولا تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا اپنے رب سے تو گلہ کیا ہے میرے رب الہ آمن تکلونی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا